اسلام علیکم سمجھو روزہ اپنے کو کل رکھنا ہے تو ایسی کو ضروری ہے کہ نیت رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے تو اس کی دعا پڑھو سمجھو بسم اللہ بول کے شہری بھی کر دی ویسے بھی چل جاتا ہے اور جب شام میں روزہ کھولنا ہے تو بسم اللہ بول کے بھی کھولے تو چلتا ہے یا پھر دعا ضروری وہ دعا بھائی نے سوال کیا کہ جب سہر کرتے ہیں تو رمضان کے فرض روزوں کے لئے نیت ضروری ہے حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ رمضان کے روزوں کے لئے نیت شرط ہے یاد رکھے اور وہ بھی فجد سے پہلے نیت ہونا چاہیے بھائی کا سوال تھا کہ نیت کے کوئی الفاظ ہے کیا الفاظ مطلب کچھ پڑھنا ہے کہ نیت کے لئے یاد رکھے نیت دل کا ارادہ ہے اور نیت کے لئے کوئی الفاظ نہیں ہوتے دل کے ارادے ہو کہتے ہیں اور رمضان کے فرض روزوں کے لئے جو نیت کرنا ہے وہ دل کا ارادہ ہے الفاظ ادا کرنا درست نہیں ہے اور جو الفاظ لوگ عام طور سے ادا کرتے ہیں وہ الفاظ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت بھی نہیں ہے وہ الفاظ صحیح بھی نہیں ہے اور الفاظ معنوں کے اعتبارت سے بھی غلط ہے جیسا کہ لوگ نیت کرتے ہیں نوائتو ان اصوم غدن للہ تعالی منفی رمضان وہ جو جو بہرحال آگیا ہے یہ ثابت نہیں ہے دعا اب نوائتو اصوم غدن اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی روزہ کب کا رکھتا آج کا رمضان میں اسلامی اعتبارت سے دن پہلے آتا رات پہلے آتی اس لئے رمضان جب شروع ہوتے تو تراوی پہلے پڑھتے روزہ پہلے رکھتے تراوی پہلے پڑھتے تو مغرب ہوگی رات شروع ہوگئے اب رات شروع ہوگی مغرب کی تو مغرب کے بعد سے جو چیز چل رہی وہی دن ہے ایک ہی دن ہے ہمارے انگلیش کالنڈر میں رات میں بارہ بجے دیڑ چینج ہوتی اچھا بارہ بجے بھی دیڑ چینج ہوتی تو اس کے حساب سے بھی غلط ہے سہر کرتے چار بجے صبح اور نیت کیا کرے نیت کرتا ہوں میں کب کے روزے کی کل کے روزے کی جو آج کا دین ہے اس کو کہتے ہیں یوم عربی میں جو کل کا دین گزرا اس کو الامز کہتے ہیں اور جو آنے والا دین ہے اس کو غدن کہتے ہیں تو آج کا روزہ رکھنا نیت کرتا کل کی فالفاظ بھی اس لئے میں نے کہا غلط ہے تو نیت ہے روزے کی نیت یہ ہے کہ آپ سہر میں اٹھے اس نیت سے اٹھے کہ میں افتار سہر کروں تاکہ میں روزہ رکھوں کافی ہے فائے کا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ افتار کے لئے بھی کوئی کھلنے کی کوئی دعا ہے تو ہاں دعا ہے بسم اللہ کر لی جاؤں ہاں افتار کرنے کے بعد کی دعا ثابت ہے افتار کرنے کے لئے بسم اللہ جو کھانا کھانے کے لئے آپ دعا پڑھتے ہیں لیکن افتار اگر آپ نے کر لیا تو اس کے بعد آپ دعا کر سکتے دعایں ثابت ہیں بسم اللہ مسلم دعا کتاب لیا آپ کو مل دائیں لیکن افتار کے لئے کیا خاص کوئی دعا جس سے ہم افتار کریں نہیں بسم اللہ کہہ دیں انشاءاللہ دیس یہی کافی آدھ السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامی تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا